اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ایک کمسن لڑکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف مؤمر اور بڑھے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بچے کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں یہ بڑھوں کو دے دوں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا لینے کے لیے اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیاللہ اس بچے کو دے دیا اب الیمان شعیب زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری انس بن مالک کے گھر میں پالی گئی تھی اس کو آپ کے لیے دوہا گیا اور اس دودھ میں اس کوئے کا پانی ملایا گیا جو انس بن مالک کے گھر میں تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاللہ دیا گیا تو آپ نے اس سے پی لیا یہاں تک کہ جب پیاللہ اپنے موہ سے جدا کیا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف ابو بکر تھے اور دائیں طرف ایک آرابی تھا حضرت عمر کو خیال ہوا کہ کہیں آپ وہ پیاللہ آرابی کو نہ دے دیں اس لیے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے لیکن آپ نے پیاللہ آرابی کو دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا پھر فرمایا دائیں طرف کا آدمی زیادہ حق دار ہے پھر جو اس کی دائیں طرف ہو عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد پانی اس لیے نہ رکا جائے کہ گھاس کو جانوروں کے کھانے سے روکے یہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب ابن مسیب اور ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچا ہوا پانی نہ رکو تاکہ اس کے ذریعے بچی ہوئی ضرورت سے زائد گھاس کو بھی رکو محمود عبید اللہ اسرائیل ابو حسین ابو سالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان کھودنے میں مر جائے تو تاوان نہیں اور کون کھودنے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے اور جانور سے مر جائے تو کوئی تاوان نہیں اور رکاز میں پانچمہ حصہ ہے عبدان ابو حمزہ عامش شقیق عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو حضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ جو لوگ اللہ کے آہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں آخر آیت تک پھر اشعس آئے تو کہا کہ ابو عبد الرحمن تم سے کیا بیان کر رہے تھے یہ آیت تو میرے ہی متعلق نازل ہوئی ہے میرے چچہ زاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کونہ تھا اس کے متعلق جھگڑا ہوا تو آپ نے مجھے کہا اپنا گواہ لاؤ میں نے عرض کیا میرا کوئی گواہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قسم کھائے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو قسم کھا لے گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی موسی بن اسماعیل عبدالواحد بن زیاد عامش ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تین آدمیوں کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اول وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی راستہ میں ہو اور اس کو مسافر کو نہ دے دوسرے وہ شخص جس نے کسی امام سے بیعت صرف دنیا کی خاطر کی اور اگر اس کو کوئی دنیوی چیز دیتا ہے تو راضی ہے اور نہ دے تو ناراض ہو جاتا ہے تیسرے وہ شخص کہ اپنا سامان اثر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں مجھے اس کی قیمت اتنی اتنی مل رہی تھی لیکن میں نے نہیں دیا اور کوئی شخص اس کو سچا بھی سمجھے پھر یہ آیت پڑھی اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَامَنًا قَلِيلًا عبداللہ بن یوسف ابن شہاب ارواح عبداللہ بن زبیر سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک انساری نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حرہ کی نہر کے متعلق جھگڑا جس سے اپنی خجوروں کو سراب کرتے تھے انساری نے کہا کہ پانی آنے دو لیکن زبیر نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر سے فرمایا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالی انہو اپنی زمین کو سراب کر لے پھر پانی اپنے پڑوسی کے لئے چھوڑ دے انساری کو غصہ آیا اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے ہیں نا یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کا رنگ بدل گیا پھر فرمایا اے زبیر رضی اللہ تعالی انہو پانی روک لو یہاں تک کہ دیوار تک نہ پہنچ جائے زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا واللہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی فلا ورب کا لا یؤمنون حتی یحکی موکا فی ما شجر بینہم سم لا یجدو فی انفوسیہم حرج مم قدیتا ویسلیم تسلیما قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ وہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقدمہ میں حکم فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں عبدان عبداللہ معمر زہری ارواح سے روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے ایک انساری نے دھگڑا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زبیر رضی اللہ تعالی انہو اپنی زمین کو سراب کر لے پھر پانی چھوڑ دے انساری نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے بیٹے ہیں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے زبیر رضی اللہ تعالی انہو سراب کرتا جا یہاں تک کہ پانی دیوار تک پہنچ جائے پھر روک لے زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ یہ آیت اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے محمد محمد مخلد ابن جریج ابن شہاب اروح بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک انساری نے زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے ہر راہ کی ندی کے متعلق جھگڑا کیا جس سے خجور کے درختوں کو سراب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے زبیر رضی اللہ تعالی انہو اپنی زمین سراب کر لے پھر دستور کے مطابق ان کو حکم دیا کہ اپنے پڑوسی کے لئے چھوڑ دیں تو انساری نے کہا چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پھپی کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چہرے کا رنگ بدل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا پھر سراب کر لے پھر روک دے یہاں تک کہ پانی کھیت کی دیوار تک پہنچ جائے اور زبیر رضی اللہ تعالی انہو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کا پورا پورا حق دلوا دیا زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ واللہ یہ آیت فلا ورب کا لا یؤمنون حتی یحق کی مو کا فی ما شجر بینہم سم ما لا یجید فی انفوس ہم حرج مم قدیت و یسل مو تسلیما اسی کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ابن شہاب کا بیان ہے کہ انسار اور تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا کہ بھر لے یہاں تک کہ کھید کی دیواروں تک پہنچ جائے یہ اندازہ لگایا کہ ٹکھنوں تک پانی پہنچ جائے عبداللہ بن یوسف مالک سمی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہا تھا اسی دوران میں اسے پیاس لگی وہ ایک کوئے میں اترا اور اس سے پانی پیا کوئے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اس نے کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی تھی چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی پھر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کو بخش دیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کیا چھپائے میں بھی ہمارے لئے عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہر تر جگر والے یعنی جاندار میں سواب ہے حمد بن سلمہ اور ربی بن مسلم بن محمد نے زیاد سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابن ابی مریم نافع بن عمر ابن ابی ملیکہ اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قصوف کی نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھ سے دوزخ قریب ہو گئی یہاں تک کہ میں نے کہا اے پروردگار کیا میں بھی ان دوزخ ساتھ ہوں گا اتنے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی میں نے خیال کیا کہ اس کو ایک بلی نوچ رہی ہے آپ ساتھ 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 اس عورت نے بلی کو روک رکھا یہاں تک بھوک بھوک نے بھوک ساتھ مر گئی چنانچہ وہ عورت دوزخ میں داخل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تُو نے نہ اسے کھانا کھلایا اور نہ پانی پلایا جب کہ تُو نے اسے باندھ رکھا تھا اور نہ تُو نے اسے چھوڑ دیا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارہ کرتی قتیبہ عبدالعزیز ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھی لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا جو سب میں کم سند تھا اور بڑھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے کیا تُو مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہ پیالہ ان بڑھوں کو دے دوں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جھوٹے کے لئے میں اپنے حصہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہ دوں گا چنانچہ وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دے دیا محمد بن بشار غندر شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اپنے حوض سے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اس طرح ہنکوں گا جس طرح اجنبی اونٹ حوض پر سے ہنکائے جاتے ہیں تزودان کے معنی ہیں روکیں گے اللہ حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی ماں پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا یہ فرمایا کہ اگر پانی سے چلو نہ بھرتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا اور جرہم ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم لوگوں کو آپ اپنے پاس اترنے کی اجازت دیتی ہیں انہوں نے کہا ہاں لیکن پانی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں لوگوں نے کہا اچھا عبداللہ بن محمد سفیان عمرو ابو سوالح سمان ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی نہ تو گفتگو فرمائے گا اور نہ اس کی طرف دیکھے گا ایک وہ شخص جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اس کی قیمت اس سے زیادہ مل رہی تھی حالانکہ وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے دوسرے وہ شخص جس نے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان آدمی کا مال حضم کر جائے تیسرے وہ شخص جس نے ضرورت سے زائد پانی روک لیا یعنی نہیں دیا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جس طرح تُو نے اپنی ضرورت سے زائد پانی روک لیا تھا جس کو تُو نے پیدا نہیں کیا تھا یحیی بن بکیر لیس یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ حساب بن جس سامہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہے کہ چراغہ مقرر کرنے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بقی کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے صرف اور ربزہ کو چراغہ مقرر فرمایا عبداللہ بن یوسف مالک بن انس زید بن اسلم ابو سوالح سممان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ گھوڑا ایک شخص کے لئے ثواب کا باعث ہے اور ایک شخص کے لئے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور کسی کے لئے گناہ کا سبب ہے باعث ثواب اس شخص کے لئے ہے جس نے گھوڑا اللہ کی راہ میں باندھا اور اسی کی رسی باغ یا چراغہ ہمیں دراز کر دی جس قدر وہ باغ یا چراغہ ہمیں چرے گا اسی قدر اس کو ثواب ملے گا اور اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور ایک بلندی یا دو بلندی پھاندے تو اس کے ہر قدم اور لید پر اس کو ثواب ملے گا اور اگر وہ نہر کے پاس سے گزرے اور اس سے پانی پی لے اگرچہ اس کے پانی پلانے کا ارادہ نہ ہو تو اس پر نیکیاں ملیں گی اسی لئے یہ اس کے لئے عجر کا سبب ہے اور وہ شخص جو اس کی مالداری کی وجہ سے اور سوال سے بچنے کے لئے باندھے اور اس کی گردن اور اس کی پیٹ کے متعلق اللہ تعالی نے جو حق مقرر کیا ہے اس کو نہ بھولے تو اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جو شخص اس کو فقر و ریا کی وجہ سے یا اہل اسلام کی دشمنی کے لئے باندھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے گدھوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اس کے متعلق مجھ پر کوئی آیت نہیں اتری بجز اس جام میں اور بے مثل آیت کے فمن یعمل مسقال ذرہ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اسماعیل مالک ربیعہ بن ابی عبد الرحمن یزید منبعث کے غلام زید بن خالد سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی اور اس کے سر بندھن کو پہچان لو پھر اس کو ایک سال تک مشتہر کرو اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو اس نے پوچھا کہ کھوئی ہوئی بکری آپ نے فرمایا وہ تیری یا تیرے بھائی یا بھیڑیے کی ہے اس نے پوچھا کھویا ہوا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تجھے اس سے کیا سروکار اس کے ساتھ اس کی مشک اور اس کی جوتی ہے پانی پر پہنچ جائے گا اور درخت سے کھا لے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جائے گا مؤلہ بن اسد وحیب حشام اروہ بن عوام نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گھٹھا بنائے اور اس کو بیچے اور اللہ اس سے اس کی عبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں یا یا بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب ابو عبید عبد الرحمن بن عوف کے غلام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنی پیٹ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لے جانا اور بیچنا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اس کو دے یا نہ دے سوال ابراہیم بن موسی حشام ابن جریج ابن شہاب علی بن حسین بن علی حسین بن علی حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن غنیمت میں ایک اونٹنی ملی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی اور دی ان دونوں کو میں نے ایک دن ایک انساری کے دروازے پر بٹھایا اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ ان دونوں پر ازخر لاد کر لے جاؤں تاکہ بیچوں اور میرے ساتھ بنی کین کا ایک سنار تھا اس سے فاطمہ کے ولیمہ کی دعوت میں مدد لوں حمزہ بن عبد المطلب اسی گھر میں شراب پی رہے تھے ان کے ساتھ ایک گانے والی تھی جو گا رہی تھی الا یا حمز لش شروف نوائی اے حمزہ آگاہ ہو فرباہ اونٹنیاں لے لو حمزہ ان دونوں اونٹنیوں کی طرف تلوار لے کر جھپٹ پڑے ان کی کوہان کٹ ڈالی اور کلہیں کٹ دیئے پھر ان دونوں کی کلچیاں نکال ڈالی میں میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کوہان کیا ہوا کہا کوہان کاٹ کر لے گئے ابن شہاب کا بیان ہے حضرت علی نے کہا کہ میں نے ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس زید من حارسہ بھی تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ چلے اور آپ کے ساتھ زید بھی چلے میں بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا آپ حمزہ کے پاس پہنچے اور بہت غصہ ہوئے حمزہ نے اپنی نگاہ اٹھائی اور کہا کیا تم میرے باپ دادوں کے غلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم الٹے پاؤں واپس ہو گئے اور ان کے پاس سے چلے گئے یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے سلمان بن حرب حماد یحیی بن سعید انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے بہرین میں جاگیریں دینے کا ارادہ کیا تو انسار نے عرض کیا کہ ہم لوگ نہ لیں گے جب تک کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ و سلم اتنی ہی جاگیر عطا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا کہ میرے بعد دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تو اس وقت تم سبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو جاگیروں کے لکھنے کا بیان اور لیس نے یحیی بن سعید سے انہوں نے انس سے نکل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے انسار کو بلائیا تاکہ ان کو بہرین میں جاگیریں دیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لئے بھی اتنی ہی جاگیریں لکھ دیں لیکن آپ کے پاس اتنی جائداد نہیں تھی آپ نے فرمایا کہ انقریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اور تم سبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح فلیح حلال بن علی عبد الرحمن بن ابی امرہ حضرت ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹنیوں کا حق یہ ہے کہ ان کو پانی کے پاس دوہ جائے عبداللہ بن یوسف لیس ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے خجور کا درخت پیوند لگائے جانے کے بعد خریدا تو اس کا پھل بائع بیچنے والا کا ہے لیکن جب خریدار اس کی شرط کر دے تو خریدار کا ہوگا اور جس نے غلام خریدا اور اس کے پاس مال تھا تو اس کا مال بیچنے والے کا ہے مگر یہ کہ خریدنے والا اس کی شرط کر لے اور بواستہ مالک نافع ابن عمر جو حدیث ہے اس میں صرف غلام کا بیان ہے محمد بن یوسف سفیان یحیی بن سعید نافع ابن عمر زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندازہ سے خشک خجور کے عوض ارائیہ کے بیچے جانے کی اجازت دی ہے عبداللہ بن محمد ابن ایعنہ ابن جریج عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخابرہ محاقلہ مزابنہ سے اور پھلوں کے بیچنے سے جب تک کہ اس کا قابل انتقاء ہونا ظاہر نہ ہو جائے منع فرمایا اور درخت لگا ہوا پھل درہم و دینار ہی کے عوض بیچا جائے البتہ ارائیہ کی اجازت دی یحیی بن قضاء مالک داوود بن حسین ابو سفیان ابو احمد کے غلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اندازے سے خشک خجور کے عوض پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم میں داوود کو شک ہوا بی ارائیہ کی اجازت دی ہے زکریہ بن یحی ابو اسامہ ولید بن کسیر بشیر بن یسار بنی حارسہ کے غلام رافع بن خدیج اور سحل بن ابی حسمہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مزابنہ سے یعنی درخت پر لگے ہوئے پھل کو ٹوٹے ہوئے پھل کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے لیکن ارائیہ والوں کو اس کی اجازت دی ہے ابو عبداللہ بخاری کا بیان ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے بشیر نے اس کے مثل روایت کی ہے